اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں ورکرز پہلے سے موجود ہیں اگر عمران خان کے لانگ مارچ کے لیے پاکستان کے دیگر شہروں سے عوام کو نہ آنے دیا جائے اور عوام کے جمع غفیر کو روکا جائے عوام کے سمندر کو روکا جائے تب بھی ناظرین کرام عمران خان کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی کی عوام اس تعداد میں نکلے گی کہ جو تعداد ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کو جام کر کے رکھ دے گی اور یقین ناظرین کرام دس لاکھ سے زائل لوگ راولپنڈی اور اسلام آباد سے عمران خان کے احتجاج لانگ مارچ میں شریک ہو سکتے ہیں پھر دوسری طرف سے عمران خان پشاور سے لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں پشاور کی اندر عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان کا جو وورٹ بینک ہے وہ پشاور کی اندر ہے کے پی کے اندر پہلے سے زیادہ بڑھا ہے اس کا اندازہ پوری قوم نے جو زمنی الیکشن ہوئے ہیں جس میں دوسرے مرحلے میں الیکشن ہوئے اس میں پوری پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ عمران خان کو واضح برتری ملی تو عوام پہلے سے زیادہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور پھر عمران خان نے جو نعرہ بلند کیے ہیں امریکہ کی غلامی سے نجات کا اس کو دیکھ کر جو کیپی کی غیور عوام ہیں وہ پہلے سے زیادہ متحرک ہے اور وہ پہلے سے زیادہ مشتعل بھی ہے اور ان کو لگا ہے کہ یہ پاکستان پر بہت بڑا حملہ ہے جو امریکہ نے مشرف دور میں جو قبائلی علاقوں کے اندر ڈرون اٹیکس کیے تھے اور جس طرح سے زرداری اور نواز شریف کے دور میں رہے تو یہاں کی عوام سمجھتی ہے کہ اگر آج ہم نے ایک مرتبہ پھر عوام جو عمران خان ہیں ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر شمالی علاقوں کے اندر پھر سے امریکہ کی دہشتگردی شروع ہو جائے گی تو اس اعتبار سے عمران خان کا یہ لانگ مارچے کسی سے رکنے والا نہیں ہے کوئی ناظرین اکراب اسے روک نہیں سکتا ہے کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی ہے یہاں تک کہ اگر پاکستان کی فوج بھی عمران خان کے ورکرز کو کارکونوں کو اور ان کے لوگوں کو روکنا چاہے تو شاید وہ بھی نہ روک سکے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے اس لانگ مارچ کے لیے تین مختلف پلان بنائے جا چکے ہیں تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں یعنی عمران خان نے جو پچھلے دو دن یعنی بیس مئی کو انہوں نے اعلان کرنا تھا لیکن جمعہ کے روز وہ اعلان انہوں نے نہیں کیا جہاں ان کو یقین دہانیاں کروانی تھی وہیں عمران خان کی تیاریاں بھی تھی اس وقت عمران خان کے مختلف شہروں سے جو ورکرز اسلام آباد کے اندر موجود ہیں ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ کے قریب ہے یہ عمران خان کے وہ ورکرز ہیں جو بقاعدہ ان کی جو آئی ایس اف جماعت ہے اس کے ساتھ شریک ہیں اس کے وہ کارکون ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو خالصتاً عمران خان کے ورکرز ہیں یہ عام عوام میں سے نہیں بلکہ یہ عمران خان کے وہ چاہنے والے ہیں جو کسی بھی سطح پر جا سکتے ہیں تو اس لئے ناظرین کرام جو عمران خان کے یہ مارچ ہے یہ کوئی عام مارچ نہیں ہے کل ہم نے دیکھا کہ مریم نواز خاجہ سعد رفیق رانہ سناولہ وہ اس کا مزاک اڑاتے ہوئے پائے گئے یعنی ان کے نزدیک یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم اس طرح کے مارچ کو روک لیں گے اور مولانا فضل الرحمان نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارا جو مارچ ہوتا تھا اس کا ریکارڈ تو کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا ہے اور عمران خان کا یہ مارچ ناکام ہوگا جبکہ ناظرین کرام جو اب تازہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس لونگ مارچ کے خلافے جو حکومت کی جانب سے رکاوٹیں ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں آج خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسلام آباد آنے جانے والوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کہیں ان کا تعلق عمران خان سے تو نہیں ہے اور پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ موٹروے کو بند کرنے اور دیگر شہراؤں کے بند کرنے کی بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے بڑے بیمانے پر اسلام آباد کے لیے جو ایف سی ہے رینجرز ہے ان کو طلب کے جا رہا ہے اور رپورٹس تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ فوج کو بھی طلب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ فوج کو اسلام آباد کے حوالے کر دیا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی ناگہانی صورت آتی ہے تو پھر فوج اسے کنٹرول کرے گی اور ناظرین کام عمران خان کے احتجاج کو مارچ کو رکنے کے لیے درانے کے لیے کچھ تابوتوں کی تیاری کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر چلائی گئی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد کی پولیس کی جانب سے اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ تابوت تیار کروائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کے اندر لوگ مر بھی سکتے ہیں اور لوگوں کے اوپر طاقت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور پھر ان کے لیے تابوت کم نہ پڑے تو یہ تصویریں پھیلا کر ایک طرح سے خوف و حراس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین اکرام عمران خان اگر آج یہ کہہ دیں کہ پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکل آئے اور پاکستان کی عوام پورے پاکستان کو جام کر دے یقین مانے ناظرین اکرام پاکستان کی پچیس کروڑ عوام اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلی ہوگی جتنی بڑی تعداد میں عمران خان کی اس کول کے بعد عوام نکل سکتی ہے کیونکہ اس طرح کا ایک تجربہ پہلے ہو چکا ہے جب عمران خان کا اقتدار ختم کیا گیا اس کے اگلے دن جو اتوار کو عوام پاکستان کے لیے نکلی تھی عمران خان کیلئے نکلی تھی وہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ اسے پاکستان کی سات لاکھ فوج بھی نہیں روک سکتی تھی اسے پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی رینجر اور ایف سی کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا تو اس لیے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک ریالیٹی ہے کہ عمران خان کو اور ان کے مارچ کو روکنا ناممکن ہے اب جس طرح سے مازی کے اندر ہتکنڈے استعمال کیے گئے آنسو گیس کے شیلنگ پلوں کو توڑ دینا راستوں کو بند کر دینا گاڑیوں کو نہ آنے دینا اگر یہ چیزیں بھی ازمائی جائیں تب بھی عمران خان یہ مارچ کر کے رہیں گے تو اس لیے اسلام آباد کو سیل کیا جا رہا ہے تابوتوں کی تصویریں جاری کر کے ڈرایا جا رہا ہے پکڑ دھکڑ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بندش کے حوالے سے خبریں ہیں لیکن تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ پہلے سے زیادہ تیاریاں کیے ہوئے ہیں پھر ناظرین کرام جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں چھ مرتبہ جو چھ مرتبہ ان کا لانگ مارچ تھا ہم نے وہ کرنے دیا ہم نے کسی بھی طرح کی طاقت استعمال نہیں کی تو یہ کس طرح سے ہمارے مارچ کو طاقت کے ذریعے سے روکنا چاہتے ہیں طاقت کے ذریعے سے اگر انہوں نے عوام کی خلاف طاقت استعمال کی تو پھر عوام جب اپنا فیصلہ سنائے گی تو کسی کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس لئے ناظرین اکرام ایک ہی ایجنڈہ ہے عمران خان کا اور ان کی جماعت کا کہ فوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن کروا دیے جائیں اور ہمارا اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں ہے دوسری طرف سے خبریں یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمن عاصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان رات گئے بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر یہ تیہ کیا گیا ہے کہ حکومت رہے گی ڈیڑھ سال پورا کرے گی اور کسی بھی صورت الیکشن میں نہیں جائیں گے آج شاہ محمود قریشی نے یہ بات کہی ہے کہ جو زرداری ہے یہ قبل از وقت یعنی فوری الیکشن کے اندر رکاوٹ ہے باقی تیار ہیں جبکہ مولانا فضل الرحمن پر رکاوٹ ہیں وہ بھی فوری الیکشن کے حامی نہیں ہے تاہم ناظرین اکرام جو نواز شریف کی جماعت ہے یہ تقسیم ہے ان کو پتا ہے کہ پہلے انہوں نے دوہزار سترہ میں جب تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا اس دھرنے نے نواز شریف کی سیاست کو ایسا ایسا نقصان پہنچایا تھا کہ آج تک نواز شریف نہیں اٹھ سکا ہے اسی طرح سے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ دھرنا نواز شریف نے طاقت کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کی اکثر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلیفہ دے کر ہمیں اسمبلیہ توڑ کر الیکشن میں جانا چاہیے اور یہ جو عوام کا غم و غصہ ہے اس کو مزید اپنے سر نہیں لینا چاہیے دوسری طرف ناظرین اکرام یہ اگرچہ ان کے درمیان میں اختلافات ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالفت میں بھی ہیں اتحادی بھی نراز ہیں دوسری طرف سے اطلاعات یہ بھی ہیں ناظرین اکرام کہ عمران خان اگر لانگ مارچ کے اندر جس طرح سے وہ جا رہے ہیں اسلام آباد وہاں پر وہ پہنچ کر انہوں نے آج سیکیورٹی کا بھی مطالبہ کر لیے ہیں لانگ مارچ کی بقاعدہ انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے اور وہ لانگ مارچ کے اندر اسلام آباد کے اندر اگر عمران خان کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو پھر عمران خان سرپرائز دیں گے جی ہاں ناظرین کہاں ہم عمران خان کے پاس ایک نہیں کئی سرپرائز ہیں جیسا کہ وہ اب تک دیتے آئے ہیں تو عمران خان نے جس ویڈیو کا ذکر کیا تھا کہ میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے وہ ویڈیو بھی عوام کے سامنے آ سکتی ہے وہ جو غدار ہیں ان کے نام بھی عوام کے سامنے آ سکتے ہیں اور عمران خان اس سے پہلے دوہزار چودہ کے دھرنے میں جو سیول نافرمانی ہے اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں اور اب بھی عمران خان جب غداروں کے نام لیں گے جب چوروں اور ڈاکوں کے نام لیں گے جب جنہوں نے امریکہ کی سادش کے اندر ملفز ہو کر عمران خان کی حکومت کرائی تو پھر انہیں مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی تو اب تک تو عمران خان بڑے صبر سے بڑے تحمل سے بڑی رواداری سے اور بڑی آجسی سے اپنی موومنٹ کو آکے لے کر چل رہے ہیں لیکن اگر عمران خان کو اور ان کی جو مطالبات ہیں ان کو پورا نہ کیا گیا طاقت کو استعمال کیا گیا یا انہیں جس طرح سے گزشتہ روز ایک کال کے اندر دھمکی دی گئے کہ آپ کو ٹرپ کر دیں گے یا اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے اور اسی طرح سے منی فاروق جو جیو کا صحافی ہے اس کے ذریعے سے نیوٹرلائز کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے جیسے عام لفظوں میں قتل کرنا کہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں پاکستان کے اندر کوئی نہیں بچے گا اور پھر پاکستان کے اندر ناظرین اکرام جو تباہی آئے گی وہ غداروں کو بہا کر لے جائے گی اس لئے ناظرین اکرام بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے سیاست میں جو مختدر حلقے ہیں جو طاقتور حلقے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عوام کی رائے کا احترام کریں جب عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا تو پھر سلنکہ جیسی صورتحال بنتی ہے پھر ناظرین اکرام شام عراق جیسی صورتحال بنتی ہے پھر ناظرین اکرام جو یوکرین کے اندر صورتحال ہے وہ بن جاتی ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے نہ یہ کہ پاکستان کو اس سے دہانے پر لے کر جائے جائے جس سے واپس پلٹنا کسی کے بھی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا اس لئے اگلے اٹھالیس گھنٹے بڑے امپورٹنڈ ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے یہاں پر ناظرین اکرام مولانا فضل الرحمن کے جو قریبی ساتھی ہیں جن کا نام مولانا راشد سمرو ہے جو صندقے جمعیت علماء اسلام کے صدر ہیں ان کے ایک ویڈیو کلیپ وائرل ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے وہ اپنے ویڈیو کلیپ کے اندر یہ کہتے ہیں عمران خان کی والدہ پر وہ الزام لگاتے ہیں اور عمران خان وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی والدہ کے نہیں ہو یعنی زنا کا الزام لگاتے ہیں حالکہ اس پر بات کرنا بھی بہت بڑا عیب ہے اور بہت بڑے جرم کی بات ہے لیکن ناظرین اکرام یہ حقیقت بیان کرنا ضروری ہے اگرچہ راشد سمرو کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دو سال پرانی ویڈیو ہے اور میں نے اس پر معافی مانگ لی تھی اس کی سرزنش کی گئی تھی لیکن ناظرین اکرام یہ حقیقت ہے یہ راشد سمرو وہ شخص ہے جو بھرے جلسوں کے اندر اپنے مخالفین کو کافر کادیانی اور غدار نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو بھرے مجمع کے اندر اس نے یہ گفتگو کی اور اس نے یہ گفت تقریر کی لیکن مجال ہے کہ اس پر کس نے کوئی بات کی ہو حافظ حمداللہ کے نام آپ جانتے ہیں وہ زرتاج گل کے حوالے سے جو گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس نے یہ بات کہی تھی کہ زرتاج گل میری طرف بھی دیکھے میں بڑا ہینڈسم ہوں اور جوان بھی ہوں عمران خان کی طرف کو کیوں دیکھتی ہے اس طرح کے جملے بازاری جملے ان کی مجلسوں کے اندر ان کے جلسوں کے اندر اور ان کی عام گفتگو کے اندر کی جاتی ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ مذہبی سیاست کے نام لے وے ہیں اور یہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں گدشتہ روز جب عمران خان نے مریم نواز کے حوالے سے گفتگو کی ملتان جلسے میں تو ان سب کو خواتین کی عزت یاد آگئی لیکن اب جب کہ راشد سمرو کے حوالے سے یہ بیان ہے کیا کبھی جمعیت کی اوفیشل کی جانب سے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے ہم نے اس کی تحقیقات کی ہیں حالانکہ یہ اسلام کے نام لے وے ہیں یہ دین کے نام لے وے ہیں تو یہ ناظرین اکرام ان کا آئینہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ منافقت کے اس میراج پر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ کسی بھی صورت یہ حق کو حق نہیں کہیں گے چھوٹ کو جھوٹ نہیں کہیں گے سچ کو سچ نہیں کہیں گے اور یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے مفادات کے لیے پیسے کے لیے اقتدار کے لیے یہ عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے تقدس حرمین کے نام سے کونفرسے کر رہے ہیں حالانکہ حرم کی جتنی توہین ہو رہی ہے جس طرح سے وہاں پر میوزیکل کنسرٹ اور جس طرح سے وہاں پر فلم فیسٹیبل اور جس طرح سے وہاں پر دیگر چیزیں ہو رہی ہیں اس پر انہوں نے کبھی تقدس حرمین کے نام سے کونفرس نہیں کی ہاں وہ جو واقعہ ہوا جس کے اندر خود نون لیگ کے لوگ بھی ملوثت اور پکڑے ہوئے ہیں اس پر ان کی وہ سیاست چل رہی ہے تو یہ ناظرین اے کرام ان کا آئینہ ہے جسے عوام جانتی اور پہچانتی ہے سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اس رویہ کے وجہ سے عام لوگ وہ دین سے دور ہو رہے ہیں اور یہ نوجوان نسل میں الہاد کا سبب بھی اسی قبیل کے لوگ بنتے ہیں یہ ویڈیو ہر جگہ پر آم کر دیں تاکہ زیادہ لوگ کے معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لیے میرا نیا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید معلومات اور ویڈیو سے آگہ رہ سکیں اب تک کے لیے تین اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ